بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی الیکٹک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ڈیجیٹل کلم ملٹی میٹر کے بارے میں کہ یونٹی کمپنی کی جو 200 سیریز آتی ہے اس کے اندر جو مادل نمبر 2003 ہے اس کے اندر کون کون سے فیچر دی گئے ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے اندر تک ضرور دیکھنا ہے تو یہاں پر دوستو اس کے انباک سے ہم نے پہلی کا لیے سب سے پہلے باس کے اوپر کمپنی کا نام آتا ہے یونٹی اور اس کے بعد دوستو یہ جو ڈیجیٹل کلمٹر کی سیریز چال رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹی 200 سیریز اس کی چال رہی ہے اس کے اندر ان کے مختلف موڈل آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو باس کے اوپر دوستو اس کے جتنے یہاں پر یہ موڈل نمبر دیئے گئے ہیں کلائی میٹر کے اندر وہ سارے یہاں پر لکھ ہوئی ہیں سب سے پہلے یوٹی 200 سو تین ہے جس کا بھی ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں 200 سو تین کے بعد دوستو یوٹی 200 سو چار ہوتا ہے اور اب 200 سو چار اے بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے پہلے اس کے اندر جو بغیر کلائی میٹر کے ہوتے تھے وہ 201 اور 202 تھے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہماری پا یہ 203 ہے جس کا بھی ہم ریویو کر کے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتائیں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ یونٹی کمپنی کے 201 اور 202 موڈل جو ہیں دوستو وہ صرف ایسی وولٹیج کے لیے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو ان کی مدد سے آپ ایسی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں ڈی سی چیزوں کو نہیں چیک کر سکتے اور یہاں پر دوستو تین موڈل جو بنائے گیا ہے دوستو اس کے مدد سے آپ ایسی ڈی سی دونوں کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو ہم اس کی پیکنگ کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو باکس ہے بہترین طریقے سے بنائے گیا ہے اس کی سیفٹی کے لیے تو کور کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک سائٹ پر ہمارے یہ خوبصورت سا ملٹی میٹر دی گیا ہے کافی اچھی کوالٹی بنائی گیا ہے یونٹی کمٹی کی جانب سے اور جو دوسری سائٹ ہے اس کے اندر اس کی ایک پراب دی گیا ہے جس کے مدد سے عام چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی یہ مینول دی گیا ہے جس کے اندر آپ پڑھ کے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس سارا کچھ آپ اس مینول کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے اس کلائی میٹر کو تین حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں سینٹر کے اندر ہماری یہ اس کا ڈسپلی دی گیا ہے اوپر میں اس کا یہ سیلیکٹر سوچ ہے نیچے یہاں پر اس کی جو پراب لگائیں گے ان کے لئے جگہ بنائی گیا ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر یہ کامل لکھ ہوئے تو یہ بلیک جو ہماری یہ لیڈ ہے اس کو ہم اس کامل کے اندر لگاتے ہیں اس طریقے سے یہ جو ہماری ریڈ پراب ہوگی اس کو ہم یہ اوپر والے خانے کے اندر لگا دیتے ہیں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہماری پا اس کا جو سیلیکشن والے ایریہ ہے اس کی مدد سے یہاں پر اس کی سیلیکشن کی جاتی ہے اس وقت یہ آپ پوزیشن پر ہے ابھی میٹر کو ہم نے آن کیا ہے وولٹج کی اوپر ٹھیک ہے دوستو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے وولٹج کی اوپر سیلیکٹ کیا ہے تو اس کا جو ڈسپلی ہے اس کے اندر بھی آپ کو مختلف ڈیجن نظر آ رہے ہیں تو جیسے آپ اس میٹر کو پہلی باران کریں گے تو اس کی جو آٹومیٹک سیلیکشن ہوتی ہے دوستو وہ ڈی سی کے اوپر ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میٹر کی مدد سے آپ ایسی اور ڈی سی دونوں وولٹج کو چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگر آپ نے ایسی وولٹج کو چیک کرنا ہوگا تو ایک بار آپ نے اس بٹن کو دبا دینا ہے آپ نے صرف ایک بار اس بٹن کو دبا دینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کی سکرین کے اندر بھی دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر ایسی لکھا ہوا ہے یعنی کہ اب اس میٹر کی جو سیلیکشن ہے وہ ایسی وولٹج پر کی گئی ہے تو آپ یہاں پر کسی بھی ایسی وولٹج کو بہ آسانی اس کے مدد سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایسی وولٹج کو چیک کر آکے بھی دکھا سکتا ہوں اب مثال کی طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساکٹ کے اندر وابٹا کے کتنی وولٹج آ رہے ہیں تو اس طریقے سے ان دونوں پر آپ کو امنی ساکٹ کے اندر لگا دینا ہے تو یہاں سے میں بٹن کو آن کروں گا تو آپ وولٹ میٹر کے اندر ڈسپلی کے اندر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ساکٹ کے اندر وولٹج آ رہے ہیں وہ دو سو چالی سے دو سو بیالیس وولٹج ہماری ساکٹ کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر چیک کر لینا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے جس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے پہلے میٹر کے اوپر اس کی جو سیلیکشن ہے وہ آپ نے صحیح اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے کہ یہاں پر ہم نے ایسی سیلیٹ کیا ہے تو ایسی کی وولٹج کو چیک کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر ایسی کو سیلیٹ کر کے ڈیسی وولٹج کو چیک کر رہے ہوں تو یہ میٹر خراب بھی ہو سکتا ہے آپ دوسری نمبر پر آتا ہے دوستو ہمارے پاس اوم ٹیسٹنگ کسی بھی چیز کی دوستو اگر آپ نے ریزسٹنس چیک کرنی ہو تو آپ نے اس کو اوم کی اوپر سیلٹ کرنی ہے ڈسپلی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوم کا سائن آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس سیلیکشن پر آپ کسی بھی چیز کی جو ریزسٹن ہے وہ بہت آسانی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس تیسلی نمبر پر آتا ہے کانٹیوٹی ٹیسٹنگ یعنی کہ تسلسل کسی بھی چیز کی کانٹیوٹی آپ نے چیک کرنی ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ بیپ کا سائن آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے مدد سے آپ سیلٹ کر کے یہاں پر اس کی کانٹیوٹی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ ان دونوں پر آپ کو آپس میں ٹیچ کریں گے تو میٹر کے اندر سے آپ کو ایک بیپ کی آواز سنائی دے گی یعنی کہ جس چیز کو آپ چیک کر رہے ہوں میٹر کے اندر سے اگر بیپ کی آواز سنائی دے تو سمجھو آپ کی وہ چیز ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر میں اس وائر کو چیک کرنا چاہتا ہوں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ وائر اندر سے ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس وائر کی دونوں سائیڈ کی اوپر دوستو ہم نے میٹر کی ان دونوں پر آپ کو اس طریقے سے لگا دینا ہے جیسے ہی لگائیں گے ایک تو بیپ کی آواز بھی سنائی دے گی دوسرا میٹر کے اندر جو ڈسپلے ہوگا اس کے اندر بھی آپ کو ساری اس کی ریڈنگ نظر آ جائے گی تو سمجھ لیں آپ کی جو وائر ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس طریقے سے ہم ایک اور وائر کو چیک کرتے ہیں یہاں پر بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ وائر ٹھیک ہے یا خراب ہے تو یہاں پر اس کے دونوں سارے سے اس طریقے سے ہم نے چیک کر لینا ہے تو یہاں پر ہمیں بیپ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی نہ ہی ڈسپلے کے اندر کوئی ڈسپلے چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پر مطلب ہماری یہ جو وائر ہے یہ سینٹر سے کہیں سے خراب ہے تو یہاں پر جیسے اس وائر کو میں چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر اندر سے ٹوٹے ہوئی ہے یہاں پر میں نے سیمپل کی طور پر اس وائر کو اندر سے کٹا ہے صرف آپ کو چیک کرانے کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین آپشن ہے کسی بھی چیز کی کارنٹیٹیس کے مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چوتے نمبر پر آتا ہے حٹ یعنی کے فرینکوینسی ٹیسٹنگ یہاں پر آپ اسے کی فرینکوینسی کو اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں اور پانچوے نمبر پر دوستو آتا ہے کسی بھی چیز کے اگر آپ نے جو کرنٹ ٹیسٹنگ ہے وہ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے انپر آپ کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انپر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نکال کے آپ کسی بھی چیز کا جو کرنٹ ہے وہ باسانی اس میٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں سمپل آپ نے اس کلم کو اس طریقے سے کھول لینا ہے اور کسی بھی ایک وائر کی اوپر آپ نے اس کو لگا کے جو اس کا کرنٹ ہوگا وہ چیک کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ کا جو کرنٹ ہے کہ اس چیز کا وہ چالیس امپیر سے کام ہے تو یہاں پر آپ اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ڈی سی لکھا ہوگا تو آپ نے بلیو بٹن کو دبا کر ایک بار اس کی جو سیلیکشن ہے اس کو چیک کر لینا ہے کہ ایسی ہے یا ڈی سی ہے تو اس طریقے سے چالیس امپیر سے کام ہوگا تو آپ نے اس کو چالیس امپیر کیوں نیچے رکھنا ہے اگر آپ چالیس امپیر سے زیادہ کا کرنٹ میرمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو چالیس امپیر کے اوپر سیلٹ کر کے یہاں سے ایسی ڈی سی سیلٹ کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر دوستو یہاں پر ہمارے پاس ایک بیٹری پڑی ہے اس کے ہم بولٹیج کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹری کے کتنے بولٹیج ہیں جو ہاں پر اس طریقے سے بیٹری کے دونوں ٹلمنٹ کے اوپر ہم نے ان پر آپ کو لگا دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس جو بیٹری کے بولٹی ہے وہ تیرے اشارے چوراسی بولٹی یہ شوک کر رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر اس کی جو سیلٹشن ہے وہ بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ڈی سی چیک کر رہے ہوں تو آپ نے ڈی سی رکھنی ہے اے سی چیک کر رہے تو آپ نے اے سی رکھنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے بس یہ اتیاط اس میٹر کے اندر کرنی ہے اور اسی طرح دوستو کسی چیز کو آپ نے چیک کر لی ہے یہاں پر اس کی ریڈنگ شو ہونے لگ گیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکھی رہے تو یہاں پر آپ نے اس یالو بٹن کو دبا دینا ہے یعنی کہ کچھ دیر کے لیے اس کی جو ریڈنگ ہے یہاں پر ہولڈ ہو جائے گی تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہترین آپشن ہے تو آخر میں دوستو بات کرتے ہیں کہ اس وقت اس کی کتنی قیمت چال رہی ہے یہاں پر ہمارے ایریے کے اندر دوستو اس کی جو قیمت ہے وہ اٹھتر سو روپے ہے تو یہاں پر آج کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر اس کی جو میٹر کی قیمت ہے وہ اٹھتر سو روپے کے لیے ہم نے یہ پرچیز کیا ہے دوستو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے یہ چونتی سے پینتیس روپے کا آسان ہی سہ مارکیٹ کے اندر مل جاتا تھا تو اب اس کی جو قیمت ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ میں آگئے ہوگا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں